مرمان رہیم اب یہ کانٹریکٹ کی ڈیفنیشنز ہم پڑھ رہے تھے پہلے ہم نے پرپوزل پڑھا ایکسیپٹنس پڑھا پرومیس پرومیزر پرومیزی اب ہم کنسیڈریشن پڑھتے ہیں کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے کنسیڈریشن ایک بدل ہے ایڈ دے ڈیزائر آف تا پرومیزر پرومیزر جس نے جو پرپوزل دیتا ہے پرسن ہو میڈ پرپوزل اس کارڈ پرومیزر اور کنسیڈ پرومیزر یا کنسیڈ پرومیزر پرومیزی کے بحاف پر جو پرپوزل ایکسیپٹ کرتا ہے کنسیڈ کام کرتے ہیں انہوں نے ک statement کوی بھی کام کیا یا اس کے کرنے سے رکے یا کوئی کام کرتے ہیں یا اس سے رک جاتے ہیں یا کوئی فیوچر میں اس کا پرومیزر کرتے ہیں کسی بھی کام کرنے کا یا اس سے رکھ جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرامیس کی یہ کنسیڈریشن ایک بدل ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ انگریڈینٹس آ جاتے ہیں اور انی ایڈر پرسن کوئی کام کرتے ہیں یا اس سے رکھتے ہیں یا کوئی کام کیا یا اس سے رکھ گیا یا وعدہ کیا مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا یا اس سے رکھ گئے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرامس کا بدل ہے اب ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر پرامس یا سیٹ آف پرامس جو ایک دوسرے کے بدل ہوتے ہیں اس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں اب کوٹ کہتی ہیں کہ an agreement is nothing more than a manifestation of mutual assent by two or more parties, legally competent persons to one another ایک mutual assent ہے دو پارٹیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اس کے manifestation ہے کہ ہم اس پر رضا مندی ظاہر کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے جس پر دو پارٹیاں اپنی رضا مندی ظاہر کرتی ہیں اچھا for the constitution of valid agreement there must be at least two persons promisee and promisee who agree with their free consent ان کی free consent ہو for a lawful object and lawful and legal consideration ان کا مقصد بھی legal ہونا چاہیے ان کی consideration بھی legal ہونی چاہیے اور دو پارٹیز ضروری ہیں promisee and promisee تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ a valid agreement اب اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ مسٹر اے مسٹر بی کو اپنا گھر کہتا ہے کہ آپ پچاس لاکھ میں میرا گھر خرید لو مسٹر بی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خرید روں گا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مسٹر بی کا کہ میں یہ گھر خرید کے اس میں کوئی یوے کارڈا بناوں گا یا اس طرح کا کچھ ہے تو یہ ایک لافل object نہیں ہے یہ لافل purpose نہیں ہے یہ valid contract کے لیے valid agreement کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا object بھی لافل ہو اب legal consideration ہے کہ آپ میرا گھر خرید لیں مجھے پچاس لاکھ روپے دیں یہ نہیں ہے کہ آپ میرا گھر خرید لیں یا پچاس لاکھ کیا آپ مجھے چرس دے دیں تو یہ ایک legal consideration نہیں ہوگی legal اس کے agreement کے لیے اب دو پارٹیز کا ہونا ضروری ہے promiser and promisee legal object کا ہونا ضروری ہے اور legal consideration کا ہونا بھی ضروری ہے نیکسٹ ہمارے پاس reciprocal promises promises which form the consideration اور part of consideration for each other are reciprocal promises ایسے promises جو ایک دوسرے کے لیے بدل ہوں وعدے کا ایک دوسرے کے دو promisee یعنی میرا جو promiseer ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میرا گھر پچاس لاکھ میں خرید لو اور بدلے میں مجھے آپ warehouse دو اور ابھی کہتا ہے کہ میں آپ کا گھر پچاس لاکھ کی مالیت کا خرید لیتا ہوں بدلے میں آپ میرا warehouse لو میں آپ کو cash نہیں دوں گا آپ میرا warehouse لو تو یہ دونوں کے جو consideration ہے for each other with willfully consent ان کی جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں reciprocal promises ایک دوسرے کے ساتھ reciprocal promises ہے کہ ایسے promises جو ایک دوسرے کی consideration ہو یا part of consideration ہو void agreement ہے an agreement not enforceable by law is said to be void اب مسٹر یہ کہتا ہے کہ میرا گھر لے لو پچاس لاکھ میں اس کے بدلے میں مجھے چرس دے دو پچاس لاکھ کی مالیت کی مجھے چرس دے دو اب وہ یہ ایک void agreement ہے اس کو قانونی طور پر آپ enforce نہیں نہیں کروا سکتے بائی لیگل میتھرز آپ اس کو نہیں کروا سکتے آپ ایک illegal آپ کا object unlawful ہے آپ کی consideration unlawful ہے تو آپ کا agreement بھی void agreement ہوگا next ہمارے پاس contract an agreement enforceable by law is a contract ایسا agreement اب ایک agreement ہو گیا ہے اس میں laful object ہے laful consideration ہے دونوں parties بھی مجود ہیں promisor and promising اور یہ ایک valid agreement ہے تو پھر کیا ہوتا ہے an agreement which is enforceable by law is a contract جو کہ قانون کے ذریعے آپ اس کو enforce کرا سکیں آپ اس کو بھی کر سکیں کہ یہ میرا ایک contract میرا ہوا agreement ہوا ہے اور یہ اس کو قانونی کاروائی کے ذریعے اس کو fulfill کرایا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ enforceable by law ہے تو وہ agreement enforceable by law ہوگا تو اس کو ہم contract بولتے ہیں ingredients of contract ہیں an agreement number two enforceable by law an agreement there should be agreement کے لیے کیا ہے there should be proposal acceptance promise promiser promisi consideration agreement for a valid contract اب enforceable by law ہے اب enforceable by law کے کو کسی بھی agreement کو لا کے ذریعے enforceable کروانے کی requirements کیا ہوتی ہیں agreement should be written written ہو should be registered parties should be sane and sound minded parties should not be minor parties should not be bankrupt no illegality should be involved and the agreement should be under free consent free will without any undue influence or caution or fraud تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ agreement enforceable by law ہے اس کی requirements return ہو registered ہو جو parties ہیں وہ سین ہو sound minded ہو parties minor نہ ہو parties bankrupt نہ ہو کسی بھی قسم کی illegality نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک valid contract which is enforceable by law اب اس کی example ہے کہ میرا گھر 50 لاکھ کھ لے لو بھی agree کرتا ہے دونوں return contract کرتے ہیں اس کو sign کرتے ہیں register ہو جاتا ہے دونوں sound mind کے ہیں دونوں parties sane ہیں minor بھی نہیں ہے اور bankrupt بھی نہیں ہے کسی قسم کی illegality بھی involved نہیں ہے تو یہ ایک agreement enforceable by law which is a contract تو یہ ایک valid contract ہے next ہمارے پاس avoidable contract an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties there too but not at the option of other or others is avoidable contract اب avoidable contract کیا ہے کہ وہ ایسا agreement جو کسی ایک party کی طرف سے valid ہو according to law enforceable ہو ایسا agreement جبکہ دوسری party کی طرف سے enforceable by law نہ ہو کسی بھی قسم کے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ voidable contract ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا گھر پچاس لاکھ میں بیچ نا چاہتا ہوں مسٹر بھی اسے خرید نا چاہتا ہے ان پیسو کے ایور لیکن مسٹر بھی مائنر ہے تو اب یہ مائنر ہے تو یہ enforceable by law نہیں ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ مسٹر بھی insane ہے تو ایسی conditions میں جو party ایک طرف سے adoption of one party enforceable ہو جبکہ دوسری party پہ کی طرف سے enforceable نہ ہو تو اس کو voidable contract کرتے ہیں وائیڈ contract کیا ہوتا ہے contract which sees to be enforceable by law becomes void when it sees to be enforceable ایسا contract جو دونوں سائیڈوں کی طرف سے law کی طرف illegal ہو completely اور قانونی طور پہ اس کو enforce نہ کیا جا سکتا ہو یا پہلے تو legal تھا بعد میں آکے وہ illegal مطلب اس میں قانونی جو requirements ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تو بعد میں آکے not enforceable by law ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ void contract ہے جو completely کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی illegality ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ void when it ceases to be enforceable جی یہی ہے اب تک کیلئے پلیز سبسکرائب می چینل اب نیکس ہم contract کی آگے upcoming ویڈیوز میں contract ایک team ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک کیا اور اللہ حافظ